اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ وہ کھانا تیار کر رہا ہے اور پہلے بتا کیا کہتے ہیں ہمارے مہمانوں کو کھانا اچھا دینا اور چاہے بیٹی کو کچھ دینا نہ دینا یہ ہمارے بڑے سکرٹسفائے لوگ آئیں گے روایت ساتھ جو آئیں گے کھانا بس اچھا دے دینا یہاں سے شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ بھی دے دینا یہ بھی دے دینا یار جس نے بیٹی دے دی اس نے رکھا کیا اور وہ کرز اٹھا کے تمہیں دے رہا ہے اور اس سے زیادہ کمینگی اور کیا ہو سکتے اس سے تو جولی پھلا کے گلیوں میں مانگ لیتے تو اچھا تھا اس سے تو گلیوں میں مانگ لینا اچھا تھا اور تم مجبور بیٹی والے سے مانگ رہے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ کرز اٹھا کے اپنی بیٹی کے لیے جہیز تیار کر رہا ہے ایک دفعہ ایک خاتون میرے پاس آئی روز ایسے لوگ آتے ہیں تو اس نے کہا کہ کھانے کا مسئلہ ہے تو آپ حل کر دیجئے جو غربت کی حالت تھی ان کی جو پوزیشن تھی بچی کے لیے جو دو چار دس جوڑے بنائے ہیں جس طرح ہوا ان کا میں نے کہا آپ کا گھر بھی کرائے کا ہے اور مکروز آپ ہیں وہ آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے وہ کون ہیں وہ آپ کو جانتے نہیں تو وہ کہنے لگی وہ سکا بھائی ہے میرا جو بارات لے کے آ رہا ہے سکا بھائی ہے بہن کے ہاں بارات لے کے آ رہا ہے اور بہن کرائے کے گھر میں رہتی ہے اور بیٹی کے لیے بمشکل دو چار جوڑے اس نے بنائے ہیں وہ کہتا ہے کرز اٹھاؤ میرے مہمانوں کو کھانا اچھا کہ لانا دیں اب اس کو کیا ہم خوشی کہیں گے اس کو کیا ہم کوئی سپیٹس کہیں گے یہ سوائے بے شرمی کے اور کچھ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ امیر تو امیر پہ ظلم کرتا ہے یہ غریب بھی غریب پہ ظلم کرتے ہیں اس بہن کو بھائی کہتا کہ تیری بیٹی جوان ہے میں آؤں گا اپنے بیٹے کو لے کر نکاح ہوگا دو جوڑوں میں گھر لے جاؤں گا میں کوشش کروں گا کہ تیری بیٹی میرے گھر میں خوش رہے اور میری جانب سے تنڈی ہوا پہنچتی ہے تیرا ایک رپیہ بھی نہیں لگنے دوں گا مجھے چائے پلا دینا بس اتنے کافی ہوگا تو میری بہن ہے میرے باپ کی بیٹی ہے میرا خون ہے کس طرح میں جو ہے وہ گوارہ کرتا ہوں کہ پچاس آدمیوں کا بوچ تمہارے اوپر لا دور تمہارے گھر میں جو ہے وہ ایک فوج لے کر کے آ جاؤں حمل آور ہو جاؤں اتنے لوگوں کے ساتھ تمہارے گھر میں کیا یہ انسانیت ہے اور یہ خوشی ہے اس کو خوشی نہیں کہتے یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے اور یہ روز معاشرے میں ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں یہ ان لوگوں سے پوچھی ہے جن کی دہلیس پہ بیٹیاں بوڑی ہو رہی ہیں اور وہ بچارے فکر میں ہیں کہ کس طرح ان کو گھر سے اٹھایا جائے غریب آدمی تو اٹھ نہیں سکتا جس کی چار بیٹی ہیں ساری زندگی کماتا رہتا ہے اور دوسروں کے گھر برتا رہتا ہے اور وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے وہ بیچارہ اپنا آپ بیچنا پڑے تو بیچ کے بھی لگا دے لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے یہ معاشرے کی دکھتی ہوئی راگ ہے چلو عمراء صاحب سروت مخیر حضرات کسی حد تک متوسط طبقہ بھی کچھ سیہ لیتا ہے برداشت کر لیتا ہے لیکن مسئیبت ان کے لئے بھی بنی ہوئی ہے لیکن بالخصوص جو غربہ ہیں ان کو تو خیال کرنا چاہیے نکاح فی المساجد کا ماحول پیدا کریں اور مساجد میں آئیں نکاح ہو اور گھر سے بیٹی کو رخصت کر دیں بات ختم شب زفاف کا صدقہ ولیمہ ہے اور ولیمہ کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو اگر آپ کے پاس زیادہ طاقت نہیں ہے تو آپ ایک بکری زبا کر کے ولیمہ کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے ملنے والوں کو ہمسائیوں کو غربہ کو مساکین کو سب کو اس میں شامل کریں اگر آپ کے پاس استطاعت زیادہ ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھلا کر کے اس میں شامل کریں کوئی بات نہیں شریعت آپ کو خوشی کی اجازت دیتی ہے لیکن اپنے گھر کریں یہ حملہ آور دوسروں کے گھر پہ کیوں ہو رہی ہے وہ کرز اٹھا کے پانچ پانچ سال تک کرز اتارتا رہتا ہے وہ بھئی اللہ اکبر تو یہ واضح ان میں رکھئے کہ ولیمہ میں آپ وسط کر سکیں